یہ دیکھیں اس کا گڑاپن ہے جتنا پھنٹیں گے نا اتنی گاڑی رہیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نیائیت رہیم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو آج آپ کے ساتھ میں کیا شیئر کرنے جو آ رہی ہوں کہ مکمل فشل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو ہے نا بزار کے فشلوں سے جان اور ایک پیسہ بھی اس پر نہیں لگے گا زیرو پیسہ گھر کے چیزوں سے جو گھر پہ پڑی ہو چیزیں ان سے ہم فشل بنانا آج انشاءاللہ بناوں گے بھی اور آپ سے شیئر بھی کروں گی تو یہ جو چیز ہے نا چیز مالٹے کے اوپر والا جو عیصہ ہوتا ہے اوپر والا یہ بلکل اورنج کلر کا ہوتا ہے وائٹ نہیں ہم نے لے نا مالٹے کے اوپر اوپر سے جو ہوتا ہے نا وہ ہم نے قدو کش کر لیں نا تو آپ جس سے بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو یہ میں کوٹ لوں گی اس سے ہم کریم بھی بنائیں گے اور جو چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اگر آپ کو کچھ چیزوں کی ہیلپ کی ضرور ہو تو کومنٹ میں لازمی مجھ سے پوچھ لیا کریں رابطہ کریں تو یہ دیکھیں یہ جو چلکیں میں کوٹ رہی ہونا اس سے ڈے کریم بنیں گی اور اسی چلکوں سے یہ جو مالٹے چلکیں ہوتے ہیں ہم گھر پہ لاتے اور پیسوں سے خرید کر لاتے ہیں اور ان کے چلکیں پھینک دیتے ہیں تو یہ اب کوئی بھی نہیں پھینکے گا اور نہ ہی میں پھینکتی ہو اس سے بنے گی ڈے کریم اور اس سے ہی بنے گا سکرب اور اس سے ہی میں بناؤں گی اوپٹن تو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گی میں کیا کیا کرتی ہو تو یہ میں نے نا اس کا جتنا ڈیوز لینا ہے نا رس لینا ہے مالٹے کے اوپر والے چلکیں سے تو وہ میں نے نکال لیا آپ میں اس سے دیکھتے ہو کتنا نکلتا ہے کوٹ کوٹ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کافی میرے لگتا ہے مجھے کافی نکل آئے گا یہ دیکھیں میں نے نا کپڑا جتنی چھان نہیں ہوتی ہے نا اتنے ہی میں نے کپڑا لیا کہ اس کے اندر سے کچھ نا موٹا موٹا سا نا جوس رس نکل آئے تو انشاءاللہ کافی نکلے گا آج ساپ کرلوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پکڑیں ماشااللہ جتنی میری سوئی سے انہوں سے زیادہ نکلا کیونکہ میں نے کافی دیر اس کو نا کوٹ ہے اس کا رس میں نے لینا تھا آپ جتنا بنے گی نا کیونکہ میرے پاس نا مالٹے جو ہیں نا میں نے چلکے پھینک دیئے گاؤں سے آئے گئے نا مالٹے تو پھر میں زیادہ بنا ہوگی کیونکہ میں نے بہت اس سے کام لینا ہوتا ہے تو آپ میں نے صرف آپ سے شیئر کرنا تھا بس جو کروں گے وہ آپ سے شیئر کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پچھلے سال چھلکیں سکا کے اس کا میں نے یہ پولڈر بنا لیا تھا اتنا کہ یہ آپ کے جو ہیں نا مسام زیادہ کھول لینا یہ مالٹے کے چھلکوں کا ہے تو یہ اس سے میں کروں گی سکرب جو اس میں چیز پڑے گی میں نے تھوڑا سا لینا ہے کیوں کہ زیادہ خراب نہیں کرنا آئے سردی ہے موہ پہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا اور میں اب اس میں کیا ایڈ کروں گی وہ ہے خالص دودھ جس کے اوپر ملائی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر نکال بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فشل ہے تین اس کے پارٹ ہیں اور پہلا یہ حصہ ہے کہ جس سے ہم مل کو چیل اپنے ہاتھ کی آئی تو میں ہاتھ بھی کر کے آپ کو دکھاؤں گی وہ نکل جائے گی تو یہ میں پہلے یہ پہلا حصہ دودھ میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہوں گی نرم نرم سا بنے نا تو بندہ پانچ منٹ ویل بنا کے رکھ لے تو یہ سوفٹ بھی ہو جاتا ہے اتنا نہیں کہ مسام جو نے پھاڑ کے رکھ دیں تو آپ لگا کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ آپ پانچ منٹ مساج کریں اس کے اوپر بھی جو گھا پانچ اور کریم لگانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو اپنے لئے بھی کچھ وقت نکالا کریں تاکہ اب کچن میں ہوں تو پھر کہنے والے یہ نہ کہہ کہ یہ آپ کی ملازمہ ہے آپ بھی صبح صبح اٹھیں نماز پڑھیں وزو شزو کرنا ہوتا ہے تو اپنے موہ پہ تھوڑا سا دن میں ایسا کر لیا کریں پھر کریم لگا لیا کریں تیسی چیزیں لگایا کریں وہ جو ہوتی ہے کریم میں بھی لگانی پڑتی ہے یہ نہیں کہ وہ نہیں لگان ہوتی وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے امرجنسی کرنا ہو تو وہ کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ کر لیا کریں تاکہ آپ کی جو سکین نینہ مرمت ہوتی رہے اس کی تاکہ خراب نہ ہو یہ دیسی چیزیں ٹھیک کرتی ہے کافی دیر کے لیے ٹھیک کرتی ہیں تو اب میں نے یہ کر لیا ہے تو دھوکے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں آدھو کے آگئی ہوں میں نے اتنا نہیں کیا کم از کم میں نے صرف دو میٹے کے لیے کیا ہے کیونکہ میں نے جلدی جلدی آپ کو دکھانا اب اس کے اوپر جو دوسرا حیثہ پہلے حیثہ میں نے دکھا دیا کہ فیشل کے کتنے ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں کرنے پڑتے دیسی میں صرف میں نے دو تین میٹے کے لیے کیا ہے تو ماشاء اللہ الحمدلہ بہت سافٹ سکین بھی ہوئی ہے اور صاف اور جو اوپر سے نا گند مند تھا وہ بھی اتر گیا اور یہ اوپر میں انشاءاللہ اس میں دو تین چیزیں اور وہ بھی میں کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ چلتے ہیں وہ جو اوپر کا دوسرا حیثہ ہے نا وہ آپ کو دکھاتی ہوں جس مالٹیک کی چھلکے سے ہم نے راس نکالا ہے نا وہ یہ ہے تو یہ بھی ہم نہیں پھینکیں گے اس کام بنائیں گے اوپٹن اوپر والا نیچے والا صاف ہو گیا پہلے حیثہ ہم نے کر لی گیا کوڈ اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں جائیں گی اس کے اندر گندم کاٹا جائے گا جس سے یہ لیس بنے گی اور ٹھہرنے میں اس کو مدد ملے گی ا ایک چمچ اور پھر ہم تھوڑا سا جتنا میں ضرورت ہے غلاب کا رک اور نیچے والی کلین اس لیے تھوڑے سی نا گندی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہم میں اس کے اوپر کپڑے سلائی کرتی ہوں تو یہ بس اتنا سا نا میں نے غلاب کا رک استعمال کرنا ہے تو اس کا ہم نے بنانا ہے اوپٹن یہ میں نا گول لیا ہے میں نے اوپٹن اور آپ کو لگا کے دکھاؤں گی یہ نا تھوڑے سے اور بریق ہو جاتے نا تو اچھا طریقے سے لگ جاتا لیکن میں آپ کو اس کے صرف حائدہ بتا رہی ہوں کہ اتنا رنگ گو رہا کرتا ہے سکین کو نا مرمت کرتا ہے سکین جو نا بلکل چمکدار ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بی بی رو رہا تھا نا تو میں باہر آگئی اس کو اندر چھوڑ کے آئی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے لگا لیا پانچ منٹ کے لیے اسے تھوڑا سن جیسے میں ہاتھ اوپر سے نا کہ اندر تک چلا جائے اس کا سر تو بس پانچ منٹ کے لیے اسے لگا کے رکھ دیں تو پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں گا تو پھر اس کے بعد میں تیسرا جو سٹیپ ہے نا وہ ایک کریم بنانا تو وہ بھی آپ یہ دھول ہوں نا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کریم کیسے بنانی اور کیسے لگانی ہے وہ بھی آپ کے سب شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں میں دھوکے آگئی ہوں ہاتھ تو ساف سسرے نرم ملائی نکل گئے یہ میں ہی کر میں اتنا کام کرتی ہوں نا سلائی جو بندے کرتے ہیں نا تو ان کو پتا ہوگا کہ ہاتھ کتنے خوش پوجاتے ہیں تو اس کے بعد جو کریم ہے جس کا میں نے پانی نکالا تھا نا مالٹوں کو چھلکے کا وہ سارا میں نے اس کے اندر ڈال دیا کہ مجھے ضرورت پڑے گی تو یہاں ہی اسے استعمال کر دوں گی اب ایک چمچ جو ہے نا بڑے والا تقریباً ڈیٹھ چمچ ایک چمچ ہے اس کا پانی جتنی آپ کو ضرورت ہے تو اس کے حساب سے ہی ہم ایلو ویراز جل جو کہ سٹور ہوئی ہوئی ہوتی ہے تازی نہیں تازی بھی میں زیادہ استعمال کرتی ہوں اگر ہفتہ ایک ہفتہ تک استعمال کرنی ہو تو اگر مہینوں تک لے جانی ہو تو پھر یہ والی استعمال ایک چمچ بارکے میں اس کا ایڈ کر دوں گی ایلو ویراز جل کا پھر اس کے اندر کیا کریں گے کہ جو ہوتی ہے نا گریزلین وہ لیں گے وہ بڑے چمچ جو ہوتا ہے چاولا مولا وہ آدھا گریزلین کا لے لیں گے اتنا بسم اللہ الرحمن پھر اس کے اندر دو ایبیون کے کیپسول ایڈ کریں گے ایک پہلے اور ایک بعد میں یہ دوسرے والا ہے ایویون کا کیپسول اب اس کو اچھے طریقے سے ہم پھینٹیں گے میکس کریں گے تو میری ہاتھ اتنے ماشاءاللہ صاف ہو گئے اگر روزانہ عورتیں جو کچن میں ایک سلائی والے کام کرتی ہیں ایسے کام کرتی ہیں تو ان کو چاہیے اپنا بھی خیار رکھیں اور اس طریقے سے مہنگی مہنگی کریمی اور فیشل جو ہوتے ہیں نا آپرن ہوتے اس سے جان چھڑوا سکتی ہیں تو انشاءاللہ میں کبھی اپنا بھی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے دکھاؤں گی کہ میں اپنا کیسا بناتی ہوں ایک سکار لوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیے گا تو یہ دیکھیں اس کا گڑاپن اللہ حافظ